اسلام علیکم سٹوڈنٹس تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کرنے کے حوالے سے ہر طرف خبر پھیل رہی ہے کیونکہ سردی کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے اور سموک بھی شروع ہونے والی ہے جس وجہ سے یہ خبر آئی تھی کہ سموک کی وجہ سے کرونا کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے لہٰذا سکول کالیجز اور یونیورسٹیز کو دوبارہ سے بند کر دیا جائے لیکن وزیر تعلیم کا ماننا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں تعلیمی ادارے بند ہونے کی وجہ سے بچوں کی تعلیم کا کافی قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے اگر دوبارہ سے لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے تو پھر دو ہزار بیس کا تعلیمی سال ضائع ہو سکتا ہے اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر پاکستان میں سموک شروع ہوتی ہے تو سموک کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سسٹم بنایا جائے گا دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کر دیا جائے گا دھویں کو کنٹرول کرنے والی مشینری استعمال کی جائیں گی تاکہ سموک کو روکا جا سکے لہٰذا حکومت کا فیصلہ ہے کہ دوبارہ سے تعلیمی اداروں کو بند نہیں کیا جائے گا مکمل ایسو پیس کے ساتھ تعلیم کو جاری رکھا جائے گا تاکہ سٹوڈنٹ اپنی سٹڈی کو جلدی سے کور کر سکیں اور نیکسٹ یئر میں اپنے اقسامس ٹائم ٹو ٹائم دے سکیں مزید ایڈوکیشنل اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے سیو ٹی وی ایڈوکیشن چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس آسانی سے ملتی رہیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اب تک کے لیے اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جزاک اللہ